بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم بی ڈین نیٹ ورک سے بہو آپ کا مذبان سمی لگا ناظرین آج ہم گزر رہے تھے سیال مور سے اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاید ہے نوہ لوگ ہے اور نوہ لوگ کی جو پیٹرولنگ چوکی ہے یہاں پہ پیٹرولنگ پولیس کے جو حیلکار ہیں وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح مستعید کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہے کیا طریقہ کار ہے کیا یہ اپنی ڈیوٹی اپنے ایسا طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں کیا لوگوں کو ان سے بلا وجہ کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے ناظرین ہم سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے الکار کھڑے ہوئے ہیں اور ہم انشاءاللہ بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں جانتے ہیں یہاں کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے پوسٹ نمان لوگ ہے پنجاب آئی وے پیٹرول زیلا منڈی بہاودین ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں کی کیا کارگردگی ہے ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں پوسٹ نمان لوگ میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹرولنگ کے اپی سر یہاں پہ چیکنگ کر رہے ہیں کس طرح کی چیکنگ کر رہے ہیں کیوں چیکنگ کر رہے ہیں انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیوں چیکنگ کر رہے ہیں پہلے تو ہم دکھاتے ہیں آپ کو چیکنگ کا پروسیس کیا ہے تاکہ پتا چلے کہ لوگوں کو بلا وجہ تنگ کیا جا رہا ہے جہاں کہ قانونی جو کاروائی جو ایک ٹھیک طرح کی کیونکہ آپ جانتے ہیں منڈی باؤدین میں جرائم بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور جرائم کی جو روک تھام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ فیملی گیا ہے فیملی والوں کو تنگ نہیں کیا گیا یعنی چیکنگ کا مقصد کیا ہے لوگوں کو تنگ کرنا نہیں گیا ہے بلکہ منڈی باؤدین کی جو عوام ہے ان کا خیال کرنا ان کی افادت کی وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور گاڑی آ چکی ہے جہاں پہ اور چیکنگ کا جو پرسس ہے وہ آپ کے سامنے ہے آئی ڈی گاڑ ہے آپ کے کانسے آ رہے ہیں لگو میں ایم ویسن رہی ہیں دیکھ رہے ہیں تمہیں گئے ہیں وہاں سندے ہو گاڑی کے ڈاکومنٹ ہے آپ کے بس چیک کر رہے ہیں اچھا آپ کے نام ہے گھڑی چیک کر لیں آپ کی ایک ہے کہ بنتا ہے ہاں مرحبا ہے آپ بچے آ جائے ہیں آپ دیچے آ جائیں جائے ہیں اچھا آ رہا ہے 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 شیشیں ہمارا ساتھ ہیں کیا میں کہلو اندھا ہوں پرمیر صاحبہ آپ گڈی نمبر با رہا ہے مجھے بائی جان کو بائی جان ہے یہ بتائیں یہ کوئی تنگی آپ کو دے رہے ہیں کسی طرح کی کیا یہ جو چیکنگ کر رہے ہیں آپ ان سے مطمئن ہے کہ ایسا کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے آپ کے خیال میں اس کی ضرورت ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو انا گاڑی چوری ہوتی ہے اس کے لئے ٹھیک ہے یعنی آپ مطمئن ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے آپ کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے بہت اچھا ہے آئی تاک نہیں تنگ کیا انہوں نے کبھی بھی نہیں تنگ کیا یعنی آپ پہلے بھی گزرتے ہیں انہوں نے فضول تنگ نہیں کیا مانا روز کا کام ہے نا ادھر آتے جاتے ہیں اچھا ساہر دیئے دیکھیں یہ گاڑی لکھا رہا ہے یہ ہمیں ایک ایپ دی گئی ہے گورنمنٹ نے ہمارے افسروں نے کہ کوئی بھی گاڑی چیک کرنی ہے اگر کسی کا چوری کے مسئلہ بنتا ہے یا کسی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو یہ گاڑی کا نمبر ہم لگاتے ہیں ادھر اس کا ہم یہ ریسرچ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ریسرچ پہ ہم لگائیں گے یہ سرچ ہو رہی ہے گاڑی اس کی اگر یہ تو چوری کی ہوئی یا اس کا کوئی پرابلم ہوا تو یہاں پہ اس کا ریکارڈ آئے گا لیکن یہ بھی لکھی رہا ہے لکھ رہا ہے نو ریکارڈ فاؤن یہ نظر آ رہا ہے نو ریکارڈ فاؤن یعنی کہ یہ ہمیں ایپ دی گئی ہے اپنے افسر صاحب پنجاب آئی جی صاحب کی طرف سے تو یہ گاڑی بلکل ٹھیک ہے جینور ہے اس کا نمبر بغیرہ سارا کچھ یہ ڈاکومیٹس اس کے جو بلکل ٹھیک ہیں کہ جی ریکارڈ نہیں ہے یہ کری میرا الگاڑی نہیں ہے یہاں سے ہم پکڑ بھی لیتے ہیں بند نے ایڈی کارڈ مارے ہیں میں پہتہ کر لیتے ہیں اور اگر کوئی ای ڈی کارڈ مارنا پھر من گفت نو اگر آپ ای نی کو پتس آل جاتے گی آپ کو یہ ای ڈی کارڈ مارے گا پرویز بھائی اب سے آؤ ای ڈی کارڈ نمبر ماریں یہ سکین کریں گے یہ دیکھ اس کو سکین کی ہے یہ ابھی ریسرچ کر رہا ہے لوڈنگ ہو رہا ہے اگر اس بندے کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہوئی یا اس میں کوئی ایف آئی آر ہوئی یا سی ایف آئی آر بھی ہوا پھر بھی اس کا پتہ چل جائے گا یہ دیکھیں یہ بھی نارٹ رکان فون آگیا ہے ٹھیک ہوگا اس کے بندے کے اوپر بھی کوئی ایف آئی آر یا یہاں پر کوئی عدالتی استیاری ہے اس طرح کو کریمینل بندہ نہیں ہے سار آپ کا تھینک یو آپ کو تھوڑا ٹائم ویسٹ کی ہے بیربانی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے کس طرح چیکنگ کی گئی ہے کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں دی گئی گاڑی کا نمبر ڈائل کیا گیا ہے جو کہ ان کا ادارے کی طرف سے جو اپلیکیشن ہے جس کے اوپر مکمل بندے کا ڈیٹا آجاتا ہے کہ گاڑی کسی چوری میں انوالو تو نہیں ہے اسی طرح ان کے آئی ڈی کارڈ کو چیک کیا گیا ہے کہ یہ بندہ کسی جرم میں ملوث تو نہیں ہے اسی طرح کی یہ چیکنگ کی جا رہی ہے کسی بندے کو کوئی تکلیب نہیں پہنچائی جا رہی ہے اور ساتھ میں اس میک میں کو مزید اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے اس میں کافی ساری سہولتیں عوام کے لیے لائی گئی ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس کس طرح کی سہولتیں تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اکثر پہلے آپ کو کیا کرنا پڑتا تھا آپ کو تھانوں میں جانا پڑتا تھا عام دوسرے جو پولیس کے تھانے ہیں وہاں پہ جانا پڑتا تھا آپ یہ دیکھیں کرائم ریپورٹ ہے اب اگر آپ نے کسی جرم کی ریپورٹ حاصل کرنی ہے تو آپ یہیں پیٹرولنگ چوکی میں آئیں وہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں وہاں سے آپ کرائم ریپورٹ کسی طرح کی اگر درج کروانا چاہیں درج کروا سکتے ہیں اگر کسی طرح کی انفارمیشن آپ کو درکار ہو تو وہ بھی آپ کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گم شدگی کی ریپورٹ ہے آپ کی کوئی چیز اگر گم ہو جائے تو یہاں پہ آپ کے آکے پیٹرولنگ کے جو افیسرد ہیں ان کے ہاں آپ درج کروا سکتے ہیں اپنی کسی چیز کی جو آپ کی چیز گم ہو جائے اس کی ریپورٹ یہاں پہ آپ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ خواتین پر تشدد کی ریپورٹ ہے یعنی اگر کسی خواتین کے ساتھ زیادتی اسے زدو کوب کیا جائے کسی طرح کا زیادتی کرنے کا کوئی معاملہ ہے اس میں خواتین یہاں پہ آکے اپنی ریپورٹ درج کروا سکتی ہیں کہاں پہ پیٹرولنگ چوکی میں اور اس کے ساتھ ہے کیرائیہ نامے کا اندراج ہے اگر آپ نے اپنے پاس کوئی کیرائے دار آپ کا کوئی مکان ہے اور آپ نے کوئی کیرائے مکان پہ یعنی کوئی اس طرح کا بندہ رکھا ہے آپ کا فرض بنتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں جس طرح کے قانونی مسائل ہو چکے ہیں لوگ کس طرح کی زیادتیاں کر رہے ہیں کس طرح کا دہشت گردی میں ملوث لوگ ہو رہے ہیں تو آپ کا کیرائے نامے کا اندراج آپ کو کروانا ضروری ہے تاکہ کسی طرح کا بعد میں آپ کے اوپر کیس نہ بن جائے اس کے علاوہ ریجسٹریشن اگر کروانی ہے آپ نے کسی طرح کی یہ دیکھ سکتے ہیں پرائیویٹ ایمپلائی اگر اس طرح کی آپ نے کوئی ریجسٹریشن کروانی ہے گمشدگی کی ریپورٹ اس کے علاوہ اگر آپ نے ایف آئی آر کروانی ہے ایف آئی آر کی کافی لینی ہے یہ میں آپ کو سارے بتا دیتا ہوں یہ بھی ہم نے پوسٹر بیل لگوا دی ہیں اسی وجہ سے تاکہ روڑ کے اوپر جو بھی بندہ گوڑے ان کو پتا چال دیں ان کو کسی کسی کا بہام نہ ہو ہم نے کس مقصد کے لیے چیک پوچھ میں جا سکتے ہیں یا کون کون سا طریقہ ہے اس میں جو کچھ بھی کسی کچھ چاہیے تو یہ ہم نے اس لیے یہ بیل لگا لگا دی کہ تاکہ بندہ جو بھی گزرے وہ وہاں سے پڑھ لے یہ گمشدگی ریپورٹ اگر آپ کا مثال کے طور پر آپ کا آئی ڈی کارڈ یا آپ کا جو پاس بورڈ ہے یا کوئی اور کاغذات ضروری ہیں جو گم ہو جاتے ہیں آپ کی تو وہاں پہ آئی ڈی کارڈ باتا ہے جو گم ہو جاتا ہے اس کی ریپورٹ بانگتے ہیں پولیس ریپورٹ جو بھی بندہ اس کا آئی ڈی کارڈ نیا بنوائنا چاہیے آئی ڈی کارڈ کو گم ہو جاتا ہے وہ یہاں پہ اپنی ریپورٹ باستانی ہم پر کروا سکتا ہے جو اس کا عام کی قیدہ شپیش ہے جو قرائدار کا اندراج ہے قرائدار مثلا آپ کے جو دوسرے اور ڈسٹک کے یا اور زلہ کے جو بھی بندہ آپ کے پاس آتا ہے یا آپ ملازم رکھتے ہیں اس کا کوئی اندراج بغیرہ کروانا ہو اس کا کوئی نکھوانا ہو آپ نے تو وہ بھی ہم اس کی ریپورٹ بنوائے کے دیں گے قرائم ریپورٹ قرائم ریپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں یا آپ کے ساتھ کوئی کسی قسم کی بارداد ہو جاتی ہے تو آپ جہاں پہ آپ ہمارے ساتھ قرائم ریپورٹ کروا سکتے ہیں آئی ف آئی آر کی کپی کسی قسم کی آئی آر کی کپی آپ کے زلے کے بار یا آپ کے زلہ میں کسی قسم کے آپ کے ساتھ کوئی بھی سہپ ہوا ہوا یا آپ کے اوپر آئی آر درج ہو چکی ہو اس کی کپی اگر لینے ہو تو ہم بلکل ہیں اس کو فری بے لوز یہ کوئی پیسہ نہیں ہم اس کو آئی آر کی کپی ہم پر کمپیٹر میں سے نکال کے دیں گے کسی تھانے کے اندراج بھی کروا خواتین پر تشدد کی ریپورٹ اگر کسی خواتین یہ نہیں کہ صرف مردوں کیلئی یہ چیک پوست ہے یہ ہمارے پاس لیڈیز خواتین بھی موجود ہوتے ہیں وہ دن کو ڈیوٹی کرتی ہیں صبح چھ بجے سے دو بجے تا کسی خواتین کے پاس کوئی تشددد ہوتا ہے اس کے پر اس کا خواہ مند کرتا ہے یا اس طرح کوئی معاملہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے تو وہ بلا جی جاک آکے ہمارے پاس اپنا اندراج رپورٹ کروا سکتی ہے بہت خوب ڈی جی ملازم کی ریجسٹری وہ بھی بندگی آپ کے ریجسٹری یہاں پر کروا سکتے ہیں یہ جو ہماری چیک پوشٹ ہے یہ ہمارے اپفیسر نے بڑا بڑا اقدام کی ہے اس کے لئے باقی ہم چلان بھی کرتے ہیں چلان کا مطلب ہوتا ہے کسی بندے کے پاس نہیں اس نے ہیلمر نہیں پہنا ہوا کسی بندے کے پاس لیسنس نہیں ہے اگر کوئی کام عمر ڈریور مثلا آج آپ کو پاس پتہ چل جا رہا ہوگا کہ سپیشل ہائی کوٹ میں سپیشل آڈر آیا ہویا ہے جو بھی اٹھارہ سال سے کام عمر بچے ہیں جو ون ویلنگ کرتے ہیں ان کے اوپر چلان کی اگر ہیں ہم ان کو بغیدہ چلان بھی کرتے ہیں اور ان کو حوالات پر بند بھی کرتے ہیں اور ان کے اوپر ایف آئی ایر بغیدہ وہ بھی دینی پڑے تو پھر ہم سازا کے پوچھیں اپنے افیسر سے پوچھ کے وہاں پر اس کا اندراج بھی کرتے ہیں باقی الحمدللہ ہمارے جو چیک پوشٹ ہے یہ نوہ لوگ چیک پوشٹ دوہزار آٹھ میں اپرووال ہوئی تھی یہاں پہ یہ روڈ بڑا سنسان تھا یہ سیال موڈ روڈ یہ بڑا سنسان تھا یہ سنگل روڈ ہوتا تھا سنگل تو جہاں پہ بڑی بڑی وارداتیں ہوتی تھی کیوں یہ سنگل روڈ آگے سے یہ ملتان کراچی یہ سیال موڈ آگے سے بڑا بڑا روڈ یہ لنک روڈ سمجھے یہ موٹرو وکسات بھی پلتا ہے تو یہاں پہ بڑی بڑی وارداتیں ہوتی تھی لیکن الحمدللہ جب دوہزار آٹھ میں یہ اپرووال ہوئی تھی تو ہم ادھر پہلا ہی تائناتی ہماری ہوئی تھی تو الحمدللہ علاقے کے پچان بھی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے آئے تاکہ کسی قسم کی بھی کوئی بڑی واردات میں روڈ پہ نہیں ہوئی باقی الحمدللہ ہم چوبیس گھنٹیں ڈوٹی بھی کر دے ہیں چوبیس گھنٹیں گشت کر دے ہیں ہمارا ایریا جو ہے تقریباً وہ دوگل چوک جو ہے نا سیرے گاؤں سے پری دوگل چوک وہاں سے شروع ہو کر جہاں پہ زلہ منڈی بہتدین کی حد ختم ہوتی ہے ٹالیڈا وہاں بار وہاں یہ میرا بیٹ ایریا تقریباً پینتیس کلومیٹر سفر بنتا ہے ٹھیک ہے تو پینتیس کلومیٹر میں ہم چوبیس گھنٹیں گشت بھی کر دے ہیں ڈوٹی بھی کر دے ہیں الدین کو بھی رات کو بھی کسی بندے کے ساتھ کوئی معمیلہ روڈ کے اوپر اللہ نہ کرے کسی کے پیندے کے ساتھ کوئی پیش آ سکتا ہے مثلاً اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہاتھ ساتھ ہو ج cere pelachte یا گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا گاڑی کا tear برست ہو سکتا ہے یا سو معمیلہ بندے کے ساتھ پیش آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ بلا آج ہے ہماری ہیلپ لائن ہے یارہ چوبیس جس طرح وان ون ٹو ٹو ہے نا وان ون ٹو فور یہ ہماری ہیلپ لائن ہے یارہ چوبیس اس کے اوپر کالگرگ ہمیں اطلاع دے سکتا ہے اور ہم انشاءاللہ اس کے دس پندرہ منٹ میں اس کے اوپر جب اس کے پاس جا کے اس کی جو بھی معاملہ آل ہوا وہ ہم ضرور کرنے کے لیے دیار ہوتے ہیں بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہے تھے نوہ لوگ چیک پوست اور یہ جو بتا رہے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے لوگوں سے جاننے کی کوشش کی ہے ان لوگوں کا رویہ نہائیت بہترین ہے لوگوں کے ساتھ اور لوگ بلا ججک جیسا کہ اس میں جو لکھا گیا ہے کہ جو خواتین جن کے ساتھ تشدد کسی طرح کا کیا جائے وہ بلا ججک یہاں پہ آکے ریپورٹ لکھوا سکتی ہیں یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے چوکی بلکہ خواتین جو کہ ان مسائل کا جو یہاں پہ بلکل وضع سے بیان کیے گئے ہیں اگر ان کا کوئی شکار ہوتی ہے تو خواتین بھی یہاں پہ آئیں اور انشاءاللہ ان کی مدد کی جائے گی کیوں کیونکہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ محسوس نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے اور الحمدللہ جب سے انہوں نے یہاں پہ چوکی کا یہ قیام چوکی کا ہوا ہے تب سے یہاں پہ ڈیکیٹی کی جو وارداتیں ہیں وہ نہایت نہ ہونے کے برابر ہو چکے ہیں باقی سارا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ روڑ کے اوپر جس بندے کے ساتھ ہم گاڑی روگتے ہیں یا موٹسائکل روگتے ہیں تو ہمارا فرض ہے ہم سب سے پہتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں اس کے ساتھ مسافہ بھی کرتے ہیں بلکہ ان کو سلام دیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں حال اوال پوچھتے ہیں پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں آپ کی گاڑی چیک کر سکتے ہیں یا آپ کا لسانس یا آپ کے ڈاکومنٹس ہیں پاسٹو میں دکھائیں یا گاڑی آپ کی چیک کر سکتے ہیں اس طرح آپ کو دکھایا ہے کہ وہ بندے کا آئی ڈی کارڈ لے کے اس کو آئی ڈی کارڈ بھی ریچرچ کرتے ہیں پھر اس کی گاڑی کا نمبر بھی ریچرچ کر لگتے ہیں اگر اللہ نہ کرے اس کی گاڑی کا کوئی یا موٹسائکل کا کوئی مسئلہ بند جائے یا کسی ساب کا کوئی اف آئی آر اس کے اوپر ہو یا گاڑی کے اوپر ہو پھر وہ اس کو ہم اپنے تھانے پولیس ٹیشن جو ہے ہمارا قادر آباد وہاں جا کے بند کر دیتے ہیں بندے کو اس ساتھ بند کر دیتے ہیں وہاں اس کی گاڑی بھی بند کر دیتے ہیں ہمارا اخلاق الحمدللہ بہت اچھا ہے اللہ کا شکر ہے کسی کسی بندے کو شکوہ شکایت نہیں ہے نہ رشوت خوری ہے نہ یہ الحمدللہ کوئی اس طرح کا بے ایوی اربادی خلاق کی کسی کسی زمکہ ہمارے پاس نہیں ہے الحمدللہ جو بھی لڑکا ہے ہمارے پاس وہ ایف اے سے کم نہیں ہے یہ باری پیسک تعلیم تھی ایف اے سے اوپر دبل ایم میں بھی لڑکے ہیں دبل ایم میں بھی ہیں ایم میں پاس بھی ہیں سارا کچھ ہے تعلیم ہونے کے باوجود الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں اور لوگ ہمیں اپریشیئٹ بھی ضرور کرتے ہیں بہت شکریہ